اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم دوستو میں ہم آپ کو دوست بھائی بیر محمد رمضان بشیر حل معروف جان محمد ٹیلر اور آپ دیکھ رہے ہیں کریزی ٹیلنگ ٹرکس پہلے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پریسنگ کیسے کی جاتی ہے سوٹ آپ جتنا مرضی اچھا سیلیں اگر آپ نے پریس اچھا نہیں کیا تو اس کی ساری کوالٹی مدھم پڑ جائے گی اور آپ کا جو پیادر ہے وہ تو اس کو آپ کو وہ عجر نہیں ملے گا جو آپ کو ملنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ میں نے سوٹ نیاب بلکل سلائی کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم نے پریس کرنا اور کس طرح سے کرنا یہ میں نے شروع پڑ گئے یہ دیکھیں اور لاکھ ہو کے ہمارے پاس آگیا سب سے پہلے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو اور لاکھ کے جو دھاگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں قریب کر کے دکھائیں ان کو آپ نے بلکل کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ والا پھر یہ پاکٹ کے دھاگے ہیں یہ بلکل پریس کرنے سے پہلے آپ نے بلکل چھانڈ لینا ہے پھر اس طرح سے اسی طرح سیس کو پلٹا لینا ہے پھر یہ دھاگے ہیں اس کے بعد یہ پانچے پہ آ جائیں تو پانچے کا یہ جو دھاگہ ہے پھر یہ سلائی کا دھاگہ پھر دوسری طرف سلائی کا دھاگہ بلکل آپ نے شلوار کو بلکل کلیر کر لینا ہے دھاگوں سے اور سب سے آخر میں جو مین چیز ہے یہ دیکھیں یہ آسن ہے نا جو یہ شلوار کی جو آسن ہوتی ہے یہاں سے یہ جب سیدھا کرتے ہیں تو اس کو بال پڑتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ نے ٹک دینے ہیں تین تو میں آپ کو دے کے دکھاتا ہوں قریب کریں ذرا یہ دیکھیں یہ سینٹر سے آپ نے ایک ٹکہ لگایا ایک اس طرف سے اور ایک اس طرف سے ٹھیک ہے آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اوبرلاک ہو چکی ہے تو یہ اس کا procedure ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سائٹ پہ رکھنا ہے اور یکی میز پکڑ لینی ہے بیز کا بھی وہی سسٹم ہے سب سے پہلے آپ نے اس کے دھاگوں کو چھانٹنا ہے اس کو سیدھا کر لینا ہے تو یہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے جب کاج ہوتے ہیں تو یہ اکثر مشین ہے جو ہوں یہ وائٹ کلر کا یہ دھاگہ چھوڑ جاتی ہیں اس کو بھی آپ نے کلیر کر لینا ہے بلکل ٹھیک ہے جی کسی طرح کاف پہ ہے کاف پہ بھی یہ دھاگہ ہے کاف پہ بھی یہ دھاگہ ہے کاف پہ بھی یہ ہو گیا اب سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جو گھیرے ہیں اس کے یہ چورس گھیریوری کی میز ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے ٹھیک ہے جی اس کی یہ جو تناؤں ہے یہ سلائز اپ کرتے ہیں تھوڑا وہ تناؤں واجت ہے کوشی کرنی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا شابر لگا کے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بلکل سیدھا کر لینا ہے اسی طرح سے دوسری طرف سے ٹھیک ہے جی یہاں تک ہو گیا مکمبل اگر اس کے گھول ہوتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح سے اس کو راؤنڈ سرکل میں ایسے ایسے گھیروں کے اوپر اوپر گھماتے ہیں یہ دھاگوں کو آپ نے ساتھ ساتھ کٹ کرنا ہے لازمی کیونکہ پریسنگ میں دھاگیں نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے جی پریسنگ کرنے سے پہلے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس طرح سے اس کو چھانٹ لینا ہے دھاگوں کو تو سب سے پہلا جو سسٹم ہے یہاں گھیروں کے بعد آ جاتا ہے یہ سائیڈ کی جو سلائیں ہیں ان کو چیرنا پڑتا ہے یہ ہلکا سا شابر دیں ان کو یہاں سے آپ سائیڈ پوکٹ کی سلائیں کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے دونوں سائیڈوں کو اور اس طرح سے ان کو آپس میں دلکل قریب کر کے دکھائیں یہ جو سلائیں ہیں ان کو آپس میں بلکل سینٹر میں کر دینا ہے یہ ہماری ایک سائیڈ ہو گئی اب اسی طرح سے ہم نے دوسری سائیڈ پر جانا ہے ایسے کر کے آپ نے اس کو ایسے ہی یہاں سے کھینچ لینا ہے کپڑے کو اور یہاں پہ شابر کا ہلکا سا خوارہ لگانا ہے اس کا دو فائدہ ہوں گے ایک سائیڈ پاکٹ بھی سیدھی ہو جائے گی یہ جو سلائیں لگی ہوئی ہیں تو یہ سلائیں بھی چیز جائیں تو اس کو بھی اس طرح سے آپ نے مار کے اس کی تیہ کو بٹھا لینا ہے اب آجیں اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو ہی یہ بازو ہیں بازو کو سب سے پہلے آپ نے بیک سائٹ پہ آپ نے پکڑنا ہے اور یہاں پہ آپ نے شابر لگانا ہے اور اس کو کھینچ کر یہ آپ نشیدہ کرنا ہے اور اس کے بعد سیدھی طرف سے اب یہ جو سینٹرل لائن ہے یہ جو ہے یہاں سے پکڑ کے آپ نے اس کو بچھانا ہے وہی پروسیجر شابر والا شابر لگانے سے فائدہ کہ یہ ہر چیز بلکل صحیح طریقے سے بیٹھ جائے گی اب آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے پکڑنا ہے سلائی کو اور یہاں سے اس کو بینڈ کر لینا ہے تھوڑا سا اور ایسے ادھر سے پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کاؤنٹر پہ بچھا دینا ہے اب یہ جو کھیں یہ جو دوسری ہے اس کو آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ برابر کرنا ہے اس کے اب یہ دیکھیں اب یہ جو سلائی ہے یہاں سے ہماری جو ہے کنارے پہ آپ نے اس طریقے کو رکھنا ہے اور یہ دیکھیں چیرتے ہوئے یہ سلائی کو چیرتے ہوئے آپ نے انڈ تک چلے جانا ہے بازو کے انڈ تک پھر اوپر سے یہاں سے پکڑنا ہے آپ نے اور یہاں سے آپ نے تناؤ کے ساتھ اس کو کھینچنا ہے اب یہاں آنے کے پاس آپ نے ایسے کرنا ہے بازو کو تھوڑا سا ہلکا سا تناؤ دینا ہے اور ان لپیٹوں کو آپ نے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے اگر لپیٹے آپ کے صحیح ہوں گے تو بازو انشاءاللہ بڑا ہی پیارا پریس ہوگا ہلکا سا شابر دے لیں دھو بھی اسی چیز کی کمائی کرتا ہے اب یہ دیکھیں کیسے پیارا ہی یہ پیٹے بھی بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پیٹے بیٹھ گئے ہیں اور پورا بازو کا یہ view دیکھیں آپ اب اس کو ایسے ہی آپ نے پکڑنا ہے اور اس کو دوسری طرف سے آپ نے ادھر لے آنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ بھی آپ نے ہلکا سا شابر لگانا ہے اور یہاں سے یہ سلائی دکھائیں اس سلائی کو بھی آپ نے ایسے چیلنا ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ بازو کی بیٹھ گئے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا پریس ہوگا ہے یہ بلکل پریس ہوگیا ہے اور اس کی دوسری سائیڈ چیک کریں یہ دیکھیں تو پیٹے بھی بلکل صحیح پریس ہوگئے ہیں یہ دول پیٹے بلکل ایک طرح سے پڑیں اب آجاتے ہیں اسی طرح سے دوسری سائیڈ پر وہ ہی پروسیجر ہے اس کا بھی یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے بیک پہ آپ نے ہلکا سا شابر لگانا ہے یہ دھاگا ہو تو آپ کاٹ لیں اس کو بلکل آپ نے پریس لگانا ہے اچھی طرح سے پھر وہ ہی پروسیجر ہے اس کے بعد آپ نے یہ سینٹر لائن جو بازو کی ہے اس پہ آپ نے ہلکا سا شابر لگا کے آپ نے اس سلائی کو بھی چیر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے اس کو پھر یہ جو سلائی ہے اس کو آپ نے یا آپ اس کی جو سائیڈ آپ کی طرف آگئی ہے آپ کو بطر پتہ جلے گا اس سے یہاں سے آپ نے اس کو بلکل سینٹر سے یہ دیکھیں یہ چیر کے اینڈ تک لے جانا ہے ٹھیک یہاں تک ہو گیا آپ کا اور یہاں سے آپ نے بازو کو سیدھا کر کے اس طرح لگا لیں اور پھر وہ ہی یہاں پہ جو ہو گیا یہ ہمارا اب بیک سائیڈ پہ یہ جو کف ہے یہاں اس کے برابر لگا گیا آپ نے اس کو پکڑ لینا ہے اور یہ دیکھیں اس کے جو لپیٹے ہیں بازو کی اگر کٹنگ صحیح ہوگی تو لپیٹے بلکل ایسے ہی بیٹھیں گے اگر صحیح نہیں ہوگی سائٹ سے کر جائے گی تو لپیٹے بلکل آ ہی نہیں سکتے اس طرح سے آپ کا بازو بیٹھے گئے نہیں یہ دیکھیں بڑا پیارا سا بازو بیٹھ رہا ہے کیونکہ یہ بڑے طریقے سے کٹا گیا ہے پورے فاربلوں کے ساتھ یہ دیکھیں کس طرح لکھ ہے اس بازو میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی بیٹھ گیا یہاں سے دکھائیں جنا یہ دیکھیں کیسے پیارا بیٹھا ہے اب اسی طرح آپ اس کو اٹھانا ہے اور دوسری بیک سائٹ پہ آجنا ہے اور ایسے ہی اس پر تو پھرے دوستو ہمارے یہ دونوں بازو اس وقت پریس ہو چکے ہیں اب آ جاتے ہیں تیسری بار تیس چو اگلی سٹپ جو ہے یہ پٹی کا ہے یہ پٹی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آپ نے فسٹ فائل یہ ہے کہ بیک سائٹ پہ آپ نے اسی طرح سے شاور لگانا ہے اور اس کو آپ نے بلکل کھینچ کر اور اسی طرح اس کو پلٹا کر سیدھی سائٹ سے یہ ہو گیا اب اس کو آپ نے یہ جو بین ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس پر بھی آپ نے ہلکا سا شاور لگا دینا ہے اب اس بین کو آپ نے پکڑنا ہے اور اس طرح سے آپ نے ہلکا ہلکا سا اس کو گلائی دینا ہے سائٹ سے ٹھیک ہے جی اب دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے یہ بازو کی جو راؤنڈ شیف بن رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس بٹن کو مل لینا ہے یہ دیکھیں بٹن مل گیا ہے اب اس کو آپ نے ایسے رکھ کر یہاں سے پکڑنا ہے اور بلکل اس طرح سے قریب کریں یہاں لائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بلکل بازو کو گول شیف دی رہی ہے اب یہ دیکھیں بلکل گول شیف بن چکی ہے اس کے بعد آپ نے یہ سارے جو بٹن ہیں ان کو اپس میں مل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کمیز کو ایسے پکڑنا ہے اور یہاں کاؤنٹر پر بچھا دینا ہے ایسے ایک طریقہ یہ دوسرا ہے یہ ہم کرتے ہیں ایک سپ گھر بھی ایسے کاؤنٹر پر بچھا لیتے ہیں اس کو اس کی شابر لگا لیا تو یہاں سے ہم اس کو پریس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں سے سائٹ سے پٹی کے اور یہاں سے بھی اس سائٹ پر پٹی کے یہاں سے یہ دیکھیں بازو ہے اس کی تیہ کو ہم نے یہاں سے اور یہاں سے کھینچ کر ادھر آگے سوڑا سے اس کو مزید خسکا لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو پلٹا لینا ہے بیک سائٹ اوپر آجے گی اور یہ شابر یہ جو کنارے دیکھیں بازو کی بیک سائٹ پر یہاں اور یہاں پر دونوں سائٹ پر اور یہ پوکٹ کا لی جگہ پر اور ہلکا ہلکا پور اس موٹ پر آپ نے شابر لگا کر آپ نے اس کو یہاں سے بیک سے آپ نے یہاں سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ تائر سے بہنے کے لئے تائر سیدر سے آجے ہیں تائر نظر آرہی ہیں یہاں سے بھی آپ نے یہ بازو کی بیک سائٹ ہے اس کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے پکڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی ایسے اور یہاں سے آپ نے یہ تین انگلییں دیکھ رہے ہیں یہاں اس کے برابر آپ نے تین انگلے کی برابر آپ نے یہ تیر لگانی ہے باقی آپ نے پلٹ دینا ہے اور یہ بازو پکڑنا ہے اور اس کو آپ نے پیچھے لے جانا ہے اس طرح سے یہاں سے سیدھا کرکper آپ نے اس بازو کو یہاں آگے اس کے ساتھ ملا دینا ہے اسی طرح سے اس سائٹ سے بھی ایسے پکڑنا ہے یہ تین انگلییں لگنی ہے یہاں سے آپ نے معیر کرنی ہے اس کو یہاں سے ٹھیک ہے اور باقی کپڑے کی تیہ لگا گئی اب اس بازو کو پکڑنا ہے ایسے ہی اور آپ نے اوپر بچھا دینا ہے اور یہ کف کو اوپر لے آنا ہے اب یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے یہ اور پھر دوسری تیہ آگئی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا سورج ہے بلکل پریس ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ کا بلکل سورج پریس ہو گیا اور اس کے بعد ہم اس کو شاپرے میں ڈال دیتے ہیں اب آج جاتے ہیں شروعار کی طرف دیتے ہیں پہلے یہاں سے جھاڑنے کے بعد آپ نے یہ جو سینٹر لائن کی سلائی ہے یہ جو ہے اس کو آپ نے یہاں سے ایسے پکڑنا ہے اور بچھا کے یہاں سے آپ نے اس کو اسطری کرنا ہے سینٹر سے اور پھر یہاں سے ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے پکڑنا ہے آپ نے اور اس کو آپ نے ایسے کونٹر پر بچھا دینا ہے یہ پوکٹ اندر آجائے گی یہ سینٹرل لائن کو آپ نے کھینچ کر چیز دینا ہے اس پہ آپ شابر بھی لگا سکتے ہیں اچھی پرفارنس کے لیے اچھی کارکردی دکھانے کے لیے آپ شابر لگا لیں تو اس پہ چار چاند لگ جائیں گے اب یہ جو سینٹرل لائن ہے اس کو آپ نے نیٹ فوکس کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹ جائے اب اس کو ایسے ہی یہاں سے پھلٹا لینا ہے آپ نے اور دوسری سائیڈ ہلکا سشابر یہ سینٹرل لائن کو آپ نے کھینچ کی پہنچا دکھائیں پہنچے کو آپ نے ایسے کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں یہ سینٹرل میں یہاں پہ کوئی بال نہیں آ رہا آپ اس وقت یہ جو آسن کی جو سینٹرل لائن ہے کوئی بال نہیں ہے اس سے نکلنا چاہیے اب اسی طرح سے دوسری سائیڈ جیسے سلائی کو انتر سے سینٹر سے آپ نے چیر لینا ہے میرے بھائیو بہنو اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ٹائم تو لگے گا وقت بھی ضائع کرنا پڑے گا لیکن جو ٹرک ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لئے وقت بھی دیکھتے ہیں وہ جب ہمارے کچھ پلے پڑ جاتی ہے تو اس کا جو وقت کی بربائی ہو جاتی ہے یہ دھو بھی اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں شاور اور استری پریس پھٹا اوبر خواب نہیں ہونا چاہیے یہ بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے نیچے کپڑا بھی موٹا ہونا چاہیے تاکہ کپڑا اسی طرح سے پریس ہو اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ مایا بھی گھر میں لگا کر دکھاؤں گا کہ آپ گھر میں مایا کس طرح سے لگا سکتے ہیں کن کن جیزوں کیا مایا لگا سکتے ہیں اور اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہوگی انشاءاللہ میں ٹائم نکال کر کوئی ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اب اسی طرح اس کو پلٹا لیں اس سینٹرلہ کو بلکل آپ نے کھینٹ کے کرنا ہے پھر یہ شلوار کا پہنچا جو ہے اس کے بعد آپ نے اس سائیڈ کو پکڑنا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ ہوگی دونوں اب ان کو آپ کو آپ نے پکڑ کے دونوں پر اچھی طرح سے پیس لگا دینا ہے اور اس کی تیہ دیکھیں یہ ایسے آپ نے پکڑنا ہے اس کو ایسے لے کے آنا ہے اور باقی ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے اور یہ جو باقی ہے پہنچا پہنچے والی سائیڈ یہ اوپر آ جائے گی سٹاپ کر تو یہ میری بہن بھائیو یہ شروع بھی پریس ہو چکی ہے دیکھیں اس کو ٹھیک ہے جی پھر آ جاتے ہیں اس طرح سے اب یہ کمیز پکڑتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم آپ پکڑنا ہے اس کو آپ نے اور اوپر اس کے رکھ دینا ہے اور اس طرح سے اس کو شاپر میں پریس کر دینا ہے تو پہرے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اچھی پریسنگ ہی اچھی سلائی کی مصر ہوتی ہے اگر آپ اچھی سلائی کر بھی لیتے ہیں لیکن آپ کی سلائییں نہیں بیٹھتیں تو وہ مردہ نہیں آئے گا اچھی سلائی اگر کی ہے تو پریسنگ پہ بھی یہ بلکل آپ کا شو پیس بن جاتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کا گرویزہ ہو جاتا ہے آپ کا مریض بن جاتا ہے اور پھر ساری عمر آپ اس کے کپڑے سیتے ہیں سلائی کرتے ہیں اور کمائی کا ذریعہ بنتا ہے ملتا ہی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ